خان صاحب پارٹی کے اعتبار سے اگر آپ سے پوچھیں آپ کی پارٹی کے اندر بہت سے وہ لوگ آئے تھے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہے تھے آپ سوچتے ہیں کہ بھئی آپ کی سٹینٹ ہوگی کیونکہ پنجاب الٹی میٹلی بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب میں ابھی ہم نے یہ ریسنٹلی جو بائی لیکشن میں دیکھا ہے نون لیگ لگتا ہے کہ اوپر آئی ہے ہریپور کا جلسے میں دیکھا ہے کہ لگتا ہے نواز شریف کو سوٹ کر رہا ہے وہ جو مجھے کیوں نکالا والی ان کی کیمپین ہے ان کو سوٹ کر رہی ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے دیکھیں پہلے تو جلسے پہ آ جائیں میں جب یہ کوئی بھی میرے سے یہ جلسے جلسے کا میچ کرتے ہیں انہیں کہے ایک دن یہ جلسہ کریں کسی شہر میں دوسرے دن میں کرتا ہوں اگر یہ جلسے کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو اس وقت آپ نے پبلک کدھر کھڑی ہے وہ آپ جب کہیں جلسہ چاہے ہم کر سکتے ہیں جہاں آگئی ہے جو بائی الیکشن کی بات ہے مجھے نون لیگ یہ بتا دے کہ کاف لیگ کے دوزار دو سے لے کے دوزار آٹھ تک مجھے بتائیں ایک بائی الیکشن یہ جیتی ہوئے پنجاب میں ووڈ بینگ ہے نا کہتے ہیں بڑے ہم پاپلر ہیں ایک بائی الیکشن بتائیں یہ صرف پاور میں آکے جیت سکتے ہیں ان کا اپنا عملہ ہو اتنا اپنا سٹاف ہو بیٹ گیویرپنٹ فنڈز ہو ان کے وزیر جا کے لوگوں کو مل رہے ہو حمزہ شریف جا کے لوگوں کو پرامسز کر رہا ہو کہ میں تمہیں یہ بنا دوں گا اور پھر ان کے الیکٹرل مشینری ساری ان کی نیچے اپنی ہو یہ نہ ہو یہ اپوزیشن میں ہو یہ کیٹر کر گورنمنٹ آئے یہ مجھے الیکشن جیت کر دکھا دیں ہم نے ان کے طریقے ڈونڈ لی ہیں یہ تیس سال سے انٹرنچڈ ہیں سسٹم میں یہ سارے طریقے جانتے ہیں الیکشن کیسے اپنے اپنے امپائر کھڑا کر جیتنا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ہوا تھا نیب کا ابھی نیب کا پروسیکیوٹر جنرل لینا تھا یہ معنی نہیں رہے یعنی آپ نیب کا چیئرمنٹ کہہ رہے ہیں مجھے یہ پانچ میں سے مجھے کوئی چوز کر دو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہم اپنا امپائر کھڑا کریں گے وہ شریفوں نے اپنا امپائر کھڑا کرنا ہے انہی کے کیسز ہیں تاکہ اپنا پروسیکیوٹر جنرل ہو انہوں نے زندگی میں کبھی میچ نیوٹرل امپائر سے نہیں کھیلا یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ ٹھیک کام کیوں کیا میرٹ پہ کیوں ڈیسائیڈ کیا فوج نے مدد کیوں نہیں کی جس طرح جنرل زیاو الحق نے ان کو پارٹی بنائی تھی یا جنرل دورانی نے میران بینک کے پیسے دیئے تھے